اسلام علیکم دوستو میں ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے لائک کیجئے دوستو آج آپ کو لے کر آزونا بہت ہی کمال کا ٹوٹوریل آج آپ کو میں بتانے والا ہوں اس ڈی ایس ایل آر کے بارے میں اس کے ہر بٹن کے بارے میں اس کے ہر چیز کے بارے میں اس کے ہر لینس کے بارے میں ٹھیک ہے تو میں بتانے والا ہوں آپ کو اپنے ڈی ایل آر کا آپ نے نیا لیا یا آپ میرے کرتے ہیں ڈی ایس آپ کو چلانا نہیں آتا اگر آپ نے نیا لیا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں گے انچالا آپ کو اس ویڈیو کو ختم ہونے کے بعد سارا ڈی ایس ایل آر چلانا آ جائے گا تو اس میں میں آپ کو ساری چیزیں کلئیر کرنے والا ہوں گے آپ نے لینس کس طرح سے اتار رہا ہے ٹھیک ہے بیٹری کس طرح ڈال نہیں ہے ٹھیک ہے اسے علاوہ اس کے سارے بٹن کے بارے میں ہر بٹن کا کس ہے ٹکر ہر بٹن کیا کرتا ہے اسیں سährtـ sangat جتنی بھی سیٹنکس ہیں جس کے اندر جو سیٹنکس ہیںaporų سار مسائی کے بارے میں آپ کو بتانے والوں solid vديos لازمی ان تک لیکھیا ہیں آپ کو انشاءاللہ پورا ڈس了 چلانا ہے دوستر چلیئے سٹارڈ کرتے ہیں سب سے Block start سب پہلے بتانے والا ہوں کہ آپ نے کیمرے کوEuان کس طرح کرنا ہے یہاں سے آپ نے کیمرے کون کرنا یہ والے بٹن سے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ اون ہوتا ہے یہاں سے اس کی ایک مرتبہ آگے کو دبائیں گے تو اس کی ایلیڈی اون ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا جو بیسک آپشن ہے آپ نے لینس کس طرح سے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ لینس کا بٹن ہوتا ہے یہ دبا کر آپ نے جو اس طرح گمانا ہے تو لینس اتر جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اتر گیا یہاں سے آپ نے یہ دیکھیں لینس کو یہاں سے یہ والا وائٹ ڈ caregivers یہ والا وائٹ ڈ GOOD ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو جا جب ساتھ ملانا ہے کہ ان کو ساتھ ملانا ہے یہ دیکھیں یہ وائٹ ڈ وڈ کے ساتھ ملا دیتار líder میں ہو بنے اس طرح سے گنے لینس لگ جائے گا ٹھیک ہے ایک کٹک کیе باد ہے یہ دیکھیں اس طرح لینس لگ جائے گا ٹھیک ہے تو اب میں نے لگا رہی لگانا د Pra Lydiaعت کو لینس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح ہون ہوتا ہے بٹن سے آن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فلیش گا مڈن ہے ٹھیک ہے اس طرح فلیش اس کا آن ہوتا ہے اس کے علاوہ بیٹری جو ہاں پر ڈلتی ہے اور یہاں سے نکلتی ہے ٹھیک ہے تو چلے یہ تو ہوگیا یعنی کہ یہ بیٹری اس طرح سے نکلتی ہے یہ ہو گیا یعنی کہ آپ نے بیسک اپنس اس کے بعد اب آپ کو بتانے والا ہوں اس کے بٹنز کے بارے میں اس کے بٹنز کیا کام کرتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے کیمرہ آپ اس کے علاوہ یہ دیکھئے اس جو یہ بڑھن ہے یہ آگے ڈائل ہے اس سے آپ کوئی بھی چیز کمیہ زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ اب یہ اپرچر جو کام اور زیادہ ہو رہا ہے ٹک ہے یہ دیکھیں اپرچر 5.6 3.6 ٹک ہے شاید آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ٹک ہے تو یہ دیکھیں 7.12 یہ اس سے بڑھتا اور کام ہوتا ہے ٹک ہے یہ والا جو ڈائل ہے یہ والا یہ والا جو اس کے پیچھے ہوتا ہے اس سے جو آپ کی شرٹر سویڈ کام ہوتی ہے شرٹر سویڈ زیادہ کام یہ د اس کے علاوہ آپ نے جو بھی یعنی کہ اس کے سیچنس کرنی ہے یہاں پر اس کا ISO ہے یہ دیکھیں آپ نے اس ب��는 کو دباہ کے رکھنا ہے اس وہ بٹن کو یہ دباہی ہے یہاں سے آگے والے ڈائل کرسکے 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 کریں لازم میں کیاید کرسکے 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 کریں ٹھیک ہے یہ بٹن کو میں بڑھاک رکھتا ہوں آگے والے سے ہے اس کے موٹ چینج ہوا رہے ہیں یہ آگے والے گیا تو یہ چیز کی چینج ہو رہی ہے وائٹ بیننس زیادہ اور کام ہو رہا ہے اب میں نے مینی اور وائٹ بیننس آپ کو بتا جئی اب اس کے بعد اچھا ہے کوائٹی کا بٹن ہے کوائٹی کی یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی جو ہے فوٹو کو لارج رکھنا چاہتے ہیں سمال رکھنا چاہتے ہیں میڈیو پر رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے کوائٹی میں آتی ہے تو آپ نے یہ دیکھیں کہ کوائٹی کا بٹن دبایا ہے یہاں سے اس کو آپ یہاں سے دبا کے رکھیں گے اس طرح تو یہاں دیکھیں دبا کے رکھا یہاں پر یہاں سائز آگیا ہم یہ ڈائل سے نارمل یہ دیکھیں بیسک اس کے علاوہ راو اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ اس طرح آپشن آتے ہیں آگے والے بٹن سے جو آگے والا ڈائل ہے یہ والا اس سے ہوگا لارج میڈیم سائز یعنی کہ آپ نے فوٹو کا کیا سائز کیا رکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ کو سپیس کم ہے تو آپ سمال میں کہنے سکتے ہیں یعنی کہ ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اس کے لابے آج جاتی ہے آئی ایس او کی بات یہاں پر ایک بٹن آئی ایس او جو ہر کیمرے میں ہوتی ہے مرے میں آپ کو یہ وائٹ بیلنس ڈائلٹی اور آئی ایس او کا بٹن دیکھے گا ٹھیک ہے اور جب آپ نے آئی ایس او کا بٹن دبا کے رکھنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور یہاں سے آئی ایس او کم یا زیادہ ہو گا یہ دیکھیں اوپر سے آٹا ہو یا مینویل ہوگا آئی ایسو نیچے سے آئی ایسو کم یا زیادہ ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ زیادہ ہو رہا ہے شاید آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ دیکھیں آئی ایسو زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے سکرین پر بھی آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے آپ نے کوئی بھی بٹن جب کم اور زیادہ کرنے اس کو دباک رکھنے نیچے والا بٹن جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے ایمیج کے بارے میں ٹھیک ہے ایمیج ایریا سیٹ بکچرن کنٹرول یہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں ایف این بٹن ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہیں اب میں بات کرنے والا ہوں ان بٹنوں کے بارے میں یہ والے بٹن ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سب سے پہلے انفرمیشن کا بٹن آپ نے انفرمیشن کا بٹن جب دبانا ہے یہاں سے ایک منٹ آپ نے کیمرے کو مینول پر کر کے تو یہاں سے آپ نے جو ہے اس انفرمیشن کا بٹن دبانا ہے جو ہے یہاں پر کافیitet چیزیں ہیں آپ کو آپ اے یسو نظر آ جاتا ہے آپ کی یعنی کہ آٹو فوکس کونس ہے سنگل فوکس کونس ہے کونس ہے یہ والا اس کے علاوہ آپ کو جب شورٹ نظر آ جاتے ہیں اب کتنے شورٹ foods لے رہے ہیں ٹھیک ہے ساری سیٹنگ آپ کو یہاں سے نظر آجائیں اے ف آپ کو نظرات ایٹے وان سیکنس کے علاوہ نظر آجائیں حلاعے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو آپ کریں گے تو کیمرہ live mood پر آجائے گے یہ ہے کہ live دکھانے لگ گئے جو تصویر اس کے سامنے آ رہی ہے وہ live دکھانے لگ گئے تو اگر آپ اس کو جانے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو ویڈیو آر ڈیو پر کیسے کرنا ہے اگر آپ نے ویڈیو کنانے تو آپ نے اس ڈیل کو نیچے کر دینا ہے یہ ہر کیمرے میں ہوتا ہے نیکون میں بھی کیونکہ نیچے کر دیں گے تو یہ ویڈیو پر چلا جائے اوپر کر دیں گے تصویر لینے لگ جائے گے ٹھیک ہے تو اب یہ ڈیل کا کیا مقصد ہے یہ ڈیل کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹمکنا آ رہا ہے یہاں پر یہ ریڈ کلر کا نشان ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ریڈ کلر کا نشان ہے اس کو یہ فوکس کا نشان ہے اس کو آگے پیچھے کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بھی کر کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ فوکس ہو گیا اب یہ دیکھیں نیچے جا رہا ہے یہ دیکھیں نیچے جا رہا ہے ریڈ کلر کا نشان اس سے اوپر نیچے سائیڈوں کو ایدھو دو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ کو جا رہا ہے تو یہ چیز ہے کہ آپ فوکس کو آگے پیچھے کس سے کرتے ہو فوکس کا جہاں پر آپ نے کرنا تو اس سے ڈائل سے کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آج آتا ہے کہ یہ ڈائل میں جو اوکے کا بٹن ہے یہ کس کام آتا ہے یہ جب آپ کوئی کاری مینہ جب کہ ایک سائیڈی اوکے ہیں جب آپ نے کوئی کر دیا کے لیے کام آتا ہے اس کاری grow چیز جو بھی اس کا مینہ کو آپ کے کutt 거는 اس کے کام آتا ہے اب یệد جب یہ والا دیا اس کو لوق بھی کر سکتے ہیں لوق کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی سائیڈی لے اب کریں اب ان کوئی چکنٹ 우리는یاں سے ایسے پڑ کر دیا کاری اللہ کو اس وweit% دے گا اس کے بعد ہم جاتے ہیں میں ان interven کی مثال اپنے کی چیز کے اوپر فوکس کر لیا کسی چیز کر لیا تناقے پاکی اپنے کی فکس کر دینا ہے یہ بٹن دبا ملک Chile بٹن دبا ہے یہ بٹن دبا ملکی دیو یا وو اور اس کے اوپر اس طرح سے لوگ کر کے رکھیں کہ یعنی اس کے اوپر فروکس بھی رہے گا یعنی ایک مسال ہے آپ نے سر کا اوپر فوکس کر ہے ، یا آپ کو سر لگی بدن دبا لیا ہے اچ chicks организ liqu یہ چیز ہے اس کے علاوہ اب ہم بات کرنے والے ہیں ان تین بٹن کے بارے میں تو یہ جو اس کے ساتھ ہیں یہاں پر یہ تین ہر کیمرے میں بٹن ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا جو بٹن ہے یہ کمپوزیشن کا تو یہاں سے آپ کو یہ ایکسپوئیر بتاتا ہے آپ ایکسپوئیر زیادہ کرنا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں ایکسپوئیر کا تو آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ایکسپوئیر کم ہو رہا ہے یا زیادہ ایک مثال آپ نے کوئی فوٹو بنائی ہے بنانے لگے ہیں تو آپ کو کیمرہ خود ہی بتایا گا کہ آپ نے جو ہے یعنی کہ یہ ایکسپوز ہو رہی ہے یا کم ایکسپوز ہو رہی ہے تو یہ زیو زیرو پر ہوگی تو اب آپ کو پتا لگ جائے گا کہ یہ فوٹو ٹھیک آ رہی ہے یہ ایکسپوئیر کمپوزیشن کا بٹن ہے اس کے بعد یہ بٹن ہے یہ ویڈیو ریکارڈن کے بٹن ہے آپ نے یعنی کہ ویڈیو کو بھی سٹارٹ کر لی اب آپ نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے یہاں سے آپ نے یہ ویڈیو ریکارڈ ہونے سٹارٹ ہو جائے گی اب اگلا بٹن ہے بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ بٹن ہے یہاں سے آپ کا فوکس کا پتہ جائے آپ سنگل فوکس کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہاں آل فوکس کرنا چاہتے ہیں مطلب ایک مثال ہے ایک بندہ کھڑا ہے تو آپ نے سنگل فوکس رکھنا ہے یہ ویڈیو یہ دیکھیں یہ یہ میں تکھا رہا تو یہ دیکھیں ۔ یہ دیکھیں یہ سنگل فوکس کا ہے اب میں اس بٹن کو دبا آگا اس کا فنشن دکھاتا ہوں یہاں سے میں نے دبا آ کر رکھا اس بٹن کو آگا یہ چینج ہو رہا ہے یہ آگیا سامنے یہاں سے چینج ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ چیز ہے اگر تو آپ ایک بندہ بھی فوکس کرنا چاہتے ہیں تو سنگل لکھیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ والے بھی بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ اگر سارے سب کی یعنی کہ فوٹو لینا چاہتے تو آپ نے یہ والا بٹن دبانا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو اس کا LCD پر دکھا رہتا ہوں کہ LCD پر یہ کس طرح آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے information میں جب آپ جائیں گے یہاں پر تو یہ والا آپ بٹن دبا کر رکھیں گے تو یہاں پر یہ والا آج گیا میٹرین ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو LCD پر اس طرح کا نظر آئے گا آپ کو یہ اپنے لازمی سنگل پر رکھنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ بلکہ سنگل فوکس پر بھی شوٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کسی پرسن کا شوٹ کر رہا ہے اگر آپ کہیں یعنی کہ بڑی جگہ پر شوٹ کریں تو آپ کو یعنی کہ فوکس یعنی کہ آگے پیچھے بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے یہ بٹن کی باری یہ بٹن جو ہے یہ جو ہوتا ہے نا ہمارا ویو فائنڈر اس سے کہتے ہیں ویو فائنڈر ٹھیک ہے ویو فائنڈر کو جندلا یعنی صاف کرنے کے لیے یہ بٹن اسمال ہوتا ہے اس کو گمائیں گے ویو فائنڈر دندلا ہو جائے گا اور گمائیں گے تو صاف ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک تصویر گھنچی ہے تو آپ نے یہ بٹن دمانا ہے تو آپ کی تصویر آگے وہ کھل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ والے بٹن سے آپ کی تصویر ہے کوئی بھیح��制 ہم الے ہیں ویو فائنڈر کو کویک مدشید آپ اپنے کو早刻 کریں گے تو یہ واقعہ سیڈ لیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بٹن ہے اب میں آنے والا ہوں سب سے سب سے جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے کیمرا کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے یہاں پر آپ جو ہے مینول فوکس پر بود کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مینول فوکس پر یعنی کرنا گین مینول پہ کامرا چلانا چلانا جاتے ہیں اپرچر پریارٹری پہ چلانا 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 چاہتے ہیں شٹل س statistically پر چلانا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں موڈ ہے یو وان ہے یو ٹو ہے سینز ہیں ایفیکٹس ہیں یہ سارے جو ہیں یہ بٹنز ہوتے ہیں اس کے یعنی کے موڈ ٹھیک ہے تو موسلی لوگ جو ہیں وہ آٹو پر شوٹ کرتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر تو موسلی لوگ مینویل پر شوٹ کرتے ہیں میں تو مینویل پر شوٹ کرتا ہوں اور جو ریل کیمرہ یعنی کہ جن کو چلانا آتا ہے جو ریل فوٹوگرافر وہ ہمیشہ مینویل پر شوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے جب بھی کیمر لگینا آپ نے مینویل شوٹ کرنا لازمی سیکھنا ہے یہ تھوڑے سے دنوں کی یعنی کی بات ہوتی اور آپ کو مینویل شوٹ کرنا آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو نیچے ڈائل ہے یہ والا جو ڈائل ہے مینویل والا یہ کیسے گھومے گا یہ ایسے گھومے گا اس کے پر بٹن دبا یہ بٹن کو دبا کر رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو اس طرح گھومائیں گے ٹھیک ہے یہ بٹن تو اس کا ہے یعنی آپ نے ایک مرتب بٹن کو پریس کیا ساہ بھائی اک shr اکدن تین کلیک ہو گئے ٹھیک ہے ٹ οι والے وہ بٹن ہے ٹھیک ہے اس کو کس طرح سے گھومی گا اس کو یہ ول ہمارج میں تموتی ہوگا اور اب mà اچھocre تھا تو مہر ہے اور پوٹن ہوں یہاں پر رکھتا ہے نیکون میں خاص کر ٹھیک ہے تو ایک مثال ہے آپ اٹو فوکس کرنا جاتے ہیں یہاں سے اٹو فوکس ہوگا یہاں سے مینوئل فوکس ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے اٹو یہاں سے مینوئل ٹھیک ہے تو یہ جو ہے سارے بٹن میں نے کلیر کر دیئے اب میں آپ کو بتانے والوں کو کس کے اندر جو ہے یعنی کہ یہ جو پورٹ کون سی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ کھول کر دکھاتا ہوں یہاں پر یہ میں نے کھول لئی ہے یہاں پر جو ہے سب سے پہلے آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں مائک یہ مائک کا سلوڈ ہے اس کے روحہ ایچو ڈی ایمائی کے بل ہے اس کے روحہ دوسری کے بلے جو کمپیٹر کے ساتھ لگتی ہے یہ ساری اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں یہاں پر ہیڈ فون کا بٹن ہے یہاں پر جو ہے آپ کی یو ایس بی کا بٹن ہے جو اس کو چارے بھی کر سکتی ہے تو یہ جو میں نے آپ کو سلوڈ بھی سمجھا دی ہیں یہ ہے ایسے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں میری کارڑ کی سلوڈ ہے یہاں پر یہاں پر ایک میمری کار اور یہاں پر دو میعتک ہے اب کیمری کا پورے بٹن میں نے آپ کو بتا دی ہے کیری dangers کے بٹن میں یہاں پر یہاں پریکل بٹن ہتا ہی ایک آورٹو کا بٹن ہوتا ہے ایک آرٹو کا بٹن ہوتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اب جو میں نے اس کی آپ کو تقریباً ساری چیزیں جو ہیں وہ کیمرے کی کلیر کا دیں کیمرے کا اندر کیا کیا ہوتا ہے اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا گائٹ کر دیتا ہوں اندر سیٹنز کے بارے میں ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس کی سیٹنز کس طرح ہوتی ہے سب سے پہلے آپ جو ہے مینیو پر جائیں گے مینو پر آپ کو ساری سیٹنگز ملے گی یہاں پر ہر طرح کی سیٹنگ ہے یہ جو ہے سارے یعنی کہ کوئک مینوز ہے آپ یہاں پر تصویریں لیٹ کر سکتے ہیں فولڈر یہ والی چیزیں ٹھیک ہے ایمج کو ریویو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے روٹیٹ آل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے جو ہے وہ ساری یعنی کہ یہی سیٹنگ ہے جو بائر بٹن ہے اس کے علاوہ نیچے یہ ویڈیو کی سیٹنگ ہے یہ اوپر کیمرے کے ساری سیٹنگ ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کی یہ آٹا فوکس کی سیٹنگ ہیں میٹھلنگ کی سیٹنگ ہیں یہ یہاں پر ہوں گی سیٹ نگی کے علاوہ جو ہے یہ سیٹ اپ مینو پر ہے یعنی کہ یہاں پر سارا یعنی کہ آپ نے کیس طرح سیٹنگ کرنی ہے مامریکارڈ کے بارے میں ہیںGoogle سیٹنگ کے بارے میں ہیں سینسر گرننگ کے بارے میں ہیں یہ ساری سیٹنگ ہے یہ آپ کوگیہ سیکڑ کر دیا کہہ آپ اگر آپ کی سیٹنگ اور اس کے اوپر میں ایک اوٹ ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ بریفلی بہت ہی یعنی کہ وہ بھی اچھی آپ کو لگے گی تو یار ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور آپ نے ساڑھا کیمرہ چلانا سیکھ لیا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو ہر چیز کے بارے میں یعنی کہ کافی زیادہ گائیڈ کر دیا ٹھیک ہے دوستو دوستو آج کی ویڈیو جو ہماری یہی تک لی اگلی ویڈیو تک لی اللہ حافظ